بسم اللہ الرحمن الرحیم آفاق کے حاگر دید ایم محرِ پتاور زید ایم بسیارِ خوبہ زید ایم لیکن تجھی سے دی گری میں آپ کا دوست ہم ساکھ بٹی اور ہمارے ساتھ ہیں کہ ایسے انسان ایک ایسی شخصیت جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان کے اندر کچھ کرنے کی چاہا ہو کچھ بند دکھانے کی خواہش ہو تو اس کا خاندان حسب نسب یا اس کی ظاہری حالت مانی نہیں رکھتی اگر مانی رکھتا ہے تو وہ ہے اس کے کام کی خوبصیتی انہوں نے دلی چھوٹی سی عمر میں اور ایسی حالت کے اندر ایسے کام کیے جن کی مثال نہیں ملتی ماشاءاللہ آدھ یہ ایک سو چوبیس صفحات پر مشتمل کتاب تلاش اور چار سو صفحات پر مشتمل کتاب کیسے عشق جیسے دو خوبصورت اور بہترین کتابوں کے محسنیت ہیں ان کی لائف جتنی مشکل ہے اس کے باوجود ایسے کام کرنا بہت حمد اور فخر کے بعد ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ اپنے عصاد محترم کے نقشے قدم پر چلنے والے ایک باحمد اور کامیاب ملتے ہیں قصب بھرل کی حصیب راستجی اسلامواللہ اب بھارک مستان آپ پتہیں گے یہ حصیب راستا کا سفر آپ نے کھا اور کیسے شروع کیا جی سر یہ سٹارٹ مطلب میں نے اپنے گھر میں یہ کہانیاں لکھی تو جب ظاہر آپ بکتہ ہوں کہ جب ایک بڑا باملات کرتے ہیں تو اس کی بات کافی لوگ ظلپ ہی کرتے ہیں بانیش پر میرے مقابلے کی تو میں بس لیکر چھپا جزاں آپ نے یہ نہیں دکھا تھا تو ایک ہونٹا میری بھر پتہ چلتا ہے میری ماما کو تو انہوں نے پینسلو صاحب کو باتیں سارا اپنا یہ لکھتا ہے اسی نا کانڈا گئی تھی اسی نا کانڈا گئی تھی اسی نا کانڈا گئی تھی تو یہ ایسے پسند ہو کر رہا ہے تو انہوں نے کہا چھک ہے تو انہوں نے یہ دستر ہوتا ہے مجھے کہنا کہ بیٹا ہم کی ماما ایسا کہہ دیتی آپ نے جو لی جان مجھا رہی دکھا تو اگرے جنہ نے اس کو پرند نہیں پھلا پرند آؤں بیرانک باز میں ہے وہ پرند سارا سارا کو دیکھا رہا ہے تو انہوں نے ماما کے کہنے کے بارکس کیا میں نے اسے کہا آپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت دکھا میں آپ سے کہوں گے کہ آپ اسے پبلش کرو جہاں ماما نے کہا تو یہ انہیں سٹڈی کر رہا ہو گیا کہ آپ نے اسے پبلش کرو تو یہاں سے میں نے اسے لی اپنا یہ کیلئے سٹارٹ کر رہا ہے تو ماشاء اللہ کانڈا گئی جلائی میں برسے بھی تھی تو میں نے اسی دن میں نے اپنا پاس کچھ بلاش خانچتی تھی تو یہ رات سے ففالوس مجھے مجھے پنزل سارا سارا دیڈیکیٹ دیا تھا ملتان کی تاریخ میں آ جاتا ہے کہ ملتان کیلئے یہ سوڑی بھی چلیا ہے یہاں کو بہت سے شخصیات نے جنم کی دیا ہے میں بات کر رہا ہے تو یہاں کے تکلیب الہم پیز میں نے کافی عظیم شخصیات نے جنم دیا جیسے حسید حضرت صاحب اور آج ہمارے زہادے بہت اتنی شخصیات حسید حسید راہ صاحب ماشاء اللہ قسمان علیٰ صاحب سے بہت ہی بہت خوشششمان قسمان علیٰ صاحب سے بہت ہی نیا ہے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اپنی حالت زہاد کے بارے میں حالت راز کے بارے میں حالت زہاد کے بارے میں اس کا کیا راز ہے جی اصل میں میں میری برد سے اصل میں یہاں قسمان علیٰ نہیں ہوئی میری برد ہوئی تھی یہاں سے دور مارے بارے میرے برد پیس وہ تھا تو جب میں پہلا ہوئے تھا تو میری قسمان پر ایسے ایک چھوٹا تھا تو بس پھر اس زخم کا بڑھنا تھا کہ میری پوری زندگی اس زخم کی حصار میں آگئے تو بس میری سکین ہوتا جاتی ہے میری نیلز ہوتا جاتے ہیں سو علاج ماشاءاللہ میری علاج سے سات دن سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج میری عمر ٹرنڈی ایرز ہوگئی آج تک میرا علاج چڑھ رہا ہے میرے آٹھ سال ہوگا ہے میری بیٹک سے علاج چڑھ رہا ہے تو ڈاکٹرز میکسیمم یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے جہاں ملے جائیں یہ اس کی نا بیدائش ہی ہے کیونکہ اس سے پسینہ نہیں آتا پسینہ آتا تو پھر جا کر کچھ نہ کچھ علاج سے پانے بکیا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پسینہ آتا ہے ہونا یہ گرمی کی تبدیش بھی اس کی ایسی طریقی تو بس یہ اپنی ایج پیکٹر کے ساتھ بیٹک ہوتے جائیں گے باگے آپ پر مکمل اٹھیک ہو جائیں گے مکمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو گرمیوں میں سے بہت بڑا آل ہوتا ہے بار بار پان لگانے کے اشیو ہوتا ہے گرمیوں میں میں بیٹھ نہیں سکتا تو سردیوں میں پہ ہمیں جلا سکینہ تو کافی بیٹر ہوتی ہے تو سردیوں میں بھی کافی کنڈیشن گرمیوں کی انس پر بیٹر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اب ان سے بزارش کروں گا کہ یہ اپنی کتاب تلاش جو آپ کی کتاب ہے اس میں اس کے دو اشار ہے تلاش مسئل تلاش مسئل اچھا کوئی ساتھ ہو تو مزہ رہے کہ اکیلے لطف سفر میں کسی ہم قدم کی ہے آرزو کسی ہم سفر کی تلاش میں اسے ایک بات بزارش کروں گا کہہ رہے اس کے دعا آپ نے چاہت سو سفات پر کتاب لکھی ہے اس کتاب میں سے دو انفاظ اگر آپ مرنا دیں اس میں سے تو بس میں یہ کہیں میں جمعا کہ وفا کی آزمائش میں وقت کا ہوتا ہے قسم کیوں مانے رہی ہے یہ مسئلہ کیا رئیش کرتے ہیں وائائائی کیا بات ہے آپ کی کیفیت اور آپ کی جو حالت ہے اس کے حالت ہیں اس کے حالت سے ان میں مسائل کی ایک شئر مزین میں آئے کہ کتھ ہی پرائے فساد کیتے کتھ ہی ذاتی مفاد کیتے کتھ ہی پرائے فساد کیتے کتھیں ذاتی مفاد کیتے کتھاں کتھاں صاحب کو دوستاں استعمال کیتے کمال کیتے اور اتصال ساتھ میں اپنے سوالوں کے سلسلہ جاری رکھوں گا حسیب رہا صاحب میں آپ سے پوچھوکا چاہوں گا آگے آپ کے زندگی کا کیا خواب ہے اور کیا کرنا جاتے ہیں جی بس اپنا یہی ٹیکشن کانٹینیو رکھتے ہیں میرے بس مطالدین بلک آپ کو ملکے ڈاکٹری کی سائی پہ جانے اندرکی جانے کرنا ہوگے تو انشاءاللہ ان کا خواب ہے لازمی پورا کرنے لیکن میرے جو پرسنی خواب ہے میں انشاءاللہ رائٹر اور ڈائلیکٹر کی پیل میں اس دونوں فیلم میں انشاءاللہ لازمی جوائن کروں گا جب بھی کس میں میں وہ کر دیا یہ بہت اچھی کالش ہے آپ کے اللہ باگ آپ کو مزید عزت دے یہ اس کوئی شکنے کی عدیم کبھی نہیں مناتا حضرت شکبان صاحب کو دیکھ دیجئے یہ برسہ ہو گیا ہے حضرت خاجہ منافرین صاحب صدیہ گزر چکی ہے لیکن آج ان کا کلام ہوں آج وہ کلام کے حوالے سے بھی وہ ایک بہت ہی کنفی چیز ہے جس میں کوئی مساء نہیں مکتی حضرت اکوال صاحب لکھتے ہیں کہ راستہ تو بنتا ہے بانی جایا کرتا ہے گردین میں جنوب اور راستہ بنانے کا تو آپ اپنے جیسے بچوں کو اپنے جیسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی وہ کہتے ہیں کہ جن کا خدا پر یقین ہو اور ان کی اراد پختہ ہوں تو دریاں کی مجھوں سے بیٹر نہیں کرتے میں بس من سے یہ پیغام دینے چاہوں گا کہ ان کی فیملی کو سب سے بیٹر ہونے سپورٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو میرے دینا فیزیکلی کافی انفیٹ ہوتے ہیں اور کچھ پہنے کے قابل نہیں ہوتے جن کو زمانے کا بھی ڈال ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھیں گے تو لوگ کیسا ہم کے ساتھ ریاکٹ کریں گے لوگ کیونکی بہت مشکل ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو ٹریول کرنا تو میں بس ان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کی فیملی کو چاہیے کہ انہیں قدم قدم پر سپورٹ کریں کیونکہ فیملی کی سپورٹ سے بیٹر اس دنیا میں اور کوئی بھی ساہرہ نہیں ہوتا اگر ان کی فیملی میں سپورٹ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی مقام پر جا کر وہ اپنے فیملی کی شکل بزار ہوں کچھ کر جائیں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو باقی میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملابت چل سکتے ہیں تو اپنے ارازیں مضبوط رکھیں اپنے ایفرٹس جارے رکھیں ایفرٹس کے بھی ختم نہیں چکنے جائیں انسان کو اپنے بڑا بیغام بس یہی ہے کہ میند انسان کب نہیں جارے رکھنے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے حالات سے در کر گھڑنے ناٹھے گئے بس خود سے چل کر سکھان آیا ہے پاؤں استادوں کے دعبیں ہیں تفان آیا ہے انہیں لگوں کے ساتھ زیادہ چاہوں گا دوستو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سب دوستے سے پہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرور بھی ضرور ایک دو لوگ ایسے ہوں گے حسیر راز جو کہ اندر سے تو حسیر راز ہوں گے لیکن پائک سے تجھے پہ نہیں بتا ہوگا آپ کو پہ نہیں بتا ہوگا تو میں آپ سب سے یہ برش کروں گا کہ آپ سب لوگ آپ سب احباب مل کے ایسے لوگوں کا ساتھ دیں ان کے ساتھ تعامل کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ کر ان کے جو خواہشات ہیں ان کی جو خوشی ہے ہم آپ مل کر ان کی جو خوشی ہے ان کی جو خواہشات ان کو تقویر تک پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے یہ بھی صدقہ جاریہ ہو اور ان کی بھی دلہ داری نہ ہو حسیب راہ صاحب کی سٹوڑی روح اور افتجاد ہوگی ابھی زیر تباہ ہے اور ایک سٹوڑی حسد جو کہ فیصلباد کی پوڈیچن ہے جو احباب جو پرڈیوسر جائرکٹر ان سے ملنا جاتے ہیں یا رابطہ کرنا جاتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوال احمد افیشل ہم اس کے لیسکرپشن میں ان کی بکس جو ہیں سٹوڑیز ان کا لینک بھی ہم سینٹر رہے ہیں اس میں ان کا نمبر بھی ہے اور ان کا اڈریس بھی جو احبابی سے رابطہ کرنا جاتے ہیں وہ اس لینک سے فالو گا سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوال احمد احمد افیشل اس کو لائک بھی کریں سبسکرائک بھی کریں اور یہ ویڈیو خاص اور بحسی براہ صاحب کی ویڈیو جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا دوست ایم ساؤنس ایک بھٹی انہی نمزون ساتھ اجازت ہم کا والسلام اللہ حافظ موسیقی